السلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل حاشم محمود پیجن آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ کے کبوتر بیمار ہو گئے ہیں تو ایمرجنسی میں ان کے ٹریٹمنٹ کیسے کی جائے پیجن ایمرجنسی ٹریٹمنٹ تو اس مطلق آپ کو میں ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا تو جن دوستوں نے ابھی تک مرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پر کلک کر لیں تاکہ میری ہر نیو آنیوالی وڈیو کا نوٹفکیشن ہے وہ ان کو مل سکے تو سب سے پہلے تو آپ کے گھر میں یہ کچھ چیزیں ہیں وہ ہر ٹائم موجود ہونی چاہیے نمبر ایک آپ کے پاس ہر ٹائم کارمینہ کی ٹیبلٹس ہیں یہ موجود ہونی چاہیے نمبر دو فلیجیل سیرپ یہ آپ کے پاس ہر ٹائم موجود ہونا چاہیے نمبر تین آپ کے کبوتروں کے لئے جو پرنڈال موجود ہونی چاہیے نمبر چار موسیقار وی جو سیرپ ہے وہ موجود ہونا چاہیے اور نمبر پانچ جو میں نے خود سے ٹائبلٹس بنائی ہوئی ہیں یہ دیکھ لیں جی یہ ٹائبلٹس ہیں یہ آپ نے بنا کے رکھ لیں آپ کے کبوتر بیمار ہیں یا نہیں ہیں بٹ آپ کے گھر میں آپ کے پاس یہ موجود ہونی چاہیے اگر کبوتر کیونکہ جب بیمار ہوتا ہے تو پھر ہم ایجنسی میں بندے کو چیزوں کا ارینجمنٹ اس ٹائم نہیں ہوتا تو جس کے وجہ سے کبوتر ہمارا ایک دو دن ٹریٹمنٹ ڈلے ہونے کی وجہ سے موت کے موہ میں چلا جاتا ہے تو آپ نے یہ چیزیں یا ہر ٹائم موجود رکھنی ہیں کبوتر بیمار ہو یا نہ ہو بشک یہ چیزیں پڑی پڑی اکسپائر ہو جائیں بٹ آپ نے رکھنی ضرور ہے اور ایک آپ نے سرنج برہا کے رکھ لینی ہے تاکہ جب کوئی آپ کا کبوتر بیمار ہو یا ڈروپر آپ کے پاس ہونا چاہیے جس سے آپ اس کو دوائی دے سکیں جب آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کا کبوتر سوچ ہوا دیلا ہو کے بیٹھا ہے تو آپ نے یہ ایک دو اور یہ تین یہ تینوں چیزیں یہ تینوں کو برابر مقدار میں مکس کرنا ہے اور کبوتر کو دو سی سی آپ نے دے دینا ہے جب آپ دیکھیں آپ کا کبوتر سوچ ہے بیٹھا ہے تو جب آپ یہ دو سی سی دیں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کا کبوتر پہلی یا دوسری خوراک میں بلکل ٹھیک ہو جائے گا اور اس کے اندر کوئی مسئلہ مسائل ہو جائے گا جب آپ محسوس کریں کبوتر سوچ کے بیٹھا ہوا ہے اور اگر آپ دیکھیں کہ کبوتر کا پورٹ بند ہے تو کارمینہ کی دو گولیاں نکال لیں کبوتر کو پلٹائیں اور کارمینہ کی دو گولیاں دے دیں اس سے انشاءاللہ آپ کا کبوتر وہ ٹھیک ہو جائے گا اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا کبوتر کے اندر کوئی انفیکشن والا معاملہ ہے تو آپ جو میں نے جو گولیاں بنائی ہوئی ہیں یہ آپ بنائی ہوئی آپ اس کبوتر کو یوز کروائیں تو انشاءاللہ آپ کا کبوتر بہترین قسم کا ٹھیک ہو جائے گا اور اس کے مسئلہ مسائل ٹھیک ہو جائیں گے تو یہ کچھ چند چیزیں تھی میں نے کہا میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں اچھا یہ والا جو نزکا ہے فلیجل پینڈال موسیگار بی والا یہ میرے دوست ہیں جی دانش افتخار صاحب یہ ان کا ازمودہ ہے اور ان کا بتایا ہوا ہے میں نے کہا کریوڈٹ دینا چاہیے جس کی جو چیز ہے جی ان کا بتایا ہے اور یہ میں یوز کرتا ہوں تو اس سے میرے کبوتر بلکل ٹھیک ہو جاتے ہیں اور دوسری بات یہ رہی کہ اگر کسی کبوتر کسی بندے کے کبوتروں کو ویرس پڑ گیا ہے تو بھئی ویرس کا کوئی علاج نہیں ہے یہ چودہ دن اور اٹھارہ دن کا ٹائم ہے جی یہ ٹائم لیتا ہے اور لے کر جو اس نے کرنا ہوتا ہے یہ اپنا کام کر کے ہی جاتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ آج کل ویدر چینج ہو رہا ہے جی تو ویدر چینج ہونی کی وجہ سے کبوتروں کے اندر جو مسئلہ مسائل آ رہے ہیں تو میں نے کہا میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کر دوں کیونکہ کافی دوستوں کے کبوتر بیمار ہو رہے ہیں سابس بیٹھا ویرہا کر رہے ہیں سوج کے بیٹھنا شروع ہیں تو یہ کچھ ٹریٹمنٹ سی دی میں نے کہا میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں تو آپ بھی یہ چیزیں لے کے آئے ہیں اور اپنے پاس رکھنے لاکھیں موجود رکھیں جب بھی آپ کے کبوتروں کے مسئلہ مسائل ہو تو ان کو یہ یوز کریں انشاءاللہ اس سے آپ کے کبوتر بلکل صحیح ہو جائیں گے اور ان کو کوئی مسئلہ مسائل آگے درپیش نہیں ہوگا تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکرس کرنی تھی کیونکہ ویدر چینج ہو رہا ہے آج کل تو یہ بہت ضروری ہے جی آپ کے پاس یہ چیزیں ہونے چاہیے تو جن دوستوں نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بل آئیکن کو پہ کلک کر لیں تاکہ میری ہر نیو ہونے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن کو مل سکے اور ان سے کوئی اپڈیٹ مس نہ ہو تینکیو ورما پور وارچنگ دس ویڈیو